ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے اور اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کو ایٹی سی یعنی ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں تینات کیا تھا مگر وہ جائننگ دینے کے لیے بھی پاکستان تشریف نہیں لائیں اور دبائی میں بیٹھ کے تنخواہ وصول کرتی رہیں ان دعویوں میں کس قدر حقیقت ہے آج کے شو میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی کہانی کب اور کہاں سے کیسے شروع ہوئی اور ان دونوں کو ملوانے میں بشرا بی بی کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاز وٹو ان دونوں کو ملوانے میں مریم ریاز وٹو کا کتنا کردار تھا اس کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو خبریں پہلے بھی چلتی رہیں اور اب بھی سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ مریم ریاز وٹو دو ہیں وہ بشرا بی بی کی چھوٹی بہن ہیں تو وہ ان کی چھوٹی بہن نہیں ہے بلکہ ان کی بڑی بہن ہیں ریاز احمد خان وٹو جو ان کے والد ہیں ان کی تین اولادیں ہیں اور بڑی بیٹی جو ہیں ان کی مریم ریاز وٹو ہیں جو نو اکتوبر انیس سو انتر کو پیدا ہوئی بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے مارچ انیس سو اکتر میں جنم لیا جبکہ ان دونوں کے جو بھائی ہیں احمد مشتبہ وہ اگست انیس سو چھہتر میں پیدا ہوئے تو یہ پہلی تو کلیریفکیشن ہے کہ جو مریم ریاز وٹو ہیں وہ بشرا بی بی کی چھوٹی بہن نہیں ہیں بلکہ وہ ان کی بڑی بہن ہیں ان کی جو پہلی شادی ہے وہ کینیڈا میں مقیم پاکستانی محمد آمر خان کے ساتھ ہوئی جس میں سے ان کے بچے بھی ہیں اور یہ شادی جو ہے ان کی دوہزار پندرہ تک چلی اس کے بعد ان دونوں میں الہدگی ہو گئی طلاق ہو گئی اس کے بعد مریم ریاز وٹو کی شادی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے بانی رکن سید سعید عبداللہ کے ساتھ ہوئی نادرہ ریکارڈ کے مطابق ابھی بھی مریم ریاز جو ہیں وہ سید سعید عبداللہ کی اہلیہ ہیں زوجہ ہیں مگر ان دونوں کی دوہزار اٹھارہ میں الہدگی اور طلاق ہو چکی ہے یہ دونوں اب رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ بندے ہوئے نہیں ہیں اور چونکہ ان دونوں کی جو شادی ہے یعنی مریم ریاز وٹو کی پی ٹی آئی کے بانی رکن سید سعید عبداللہ کے ساتھ جو شادی ہے وہ شادی بشرا بی بی کو عمران خان سے ملوانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم ثابت ہوئی اور مریم ریاز وٹو جو ہیں اور ان کے سابقہ شوہر سید سعید عبداللہ جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہے ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے بشرا بی بی کو عمران خان کے ساتھ یا عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ساتھ متعارف کروانے اور ملوانے میں تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف میں سید سعید عبداللہ کا جو ہے وہ کروا دوں خیبر پختور خاصے ان کا تعلق ہے سید سعید عبداللہ کا پشاور کے جو ہے وہ یہ رہیشی ہے انیس سو ستانوے سے یعنی شروع سے ہی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا جو پورا گھرانہ ہے وہ سیاسی حوالے سے بڑا متحرک اور فوال رہا ہے ان کے جو والد ہیں سید عبداللہ وہ یو ای ٹی لاہور میں پڑھتے رہے ہیں اور ڈائریکٹر انڈسٹریز کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں جب یہ یو ای ٹی لاہور میں پڑھ رہے تھے تو عیوب خان کے خلاف تحریک میں انہوں نے حصہ لیا اور گرفتار بھی ہوئے اور جب فادمہ جنہ الیکشن لڈی تھی عیوب خان کے مقابلے میں تو ان کی صدارتی جو موہم ہے اس میں بھی ان کے والد نے حصہ لیا اور ان کے جو دادا ہیں وہ ریشمی رومال تحریک کا حصہ رہے ہیں فاضل دیوبند ہیں تو پورا جو گھرانہ ہے وہ سیاسی حوالے سے متحرک رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ نہیں ہے سید سعید عبداللہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جو خاندانی روایات تھی ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے وہ عمران خان کے ساتھ چلے ان کی جو ٹیم تھی اس میں شامل ہوئے اور اس میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا اور پی ٹی آئی یوتھ ونگ خیبر پختون خواہ کے یہ صدر رہے ہیں پی ٹی آئی کے صوبائی سیکٹری اطلاعات بھی جو ہیں وہ یہ رہے ہیں اور دوہزار پندرہ میں اگر ان کے ساتھ ایک واردات نہ ہوتی کوئی ہاتھ نہ ہوا ہوتا تو یہ شاید پشاور کے میر بننے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ دوہزار پندرہ کا جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں پارٹی نے انہیں ٹکٹ دینے کے بعد جو ہے وہ واپس لے لیا حالانکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے میر کے جو ہیں وہ کینڈیٹ ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہے کیونکہ وقت کی جو ہے وہ قلت ہے تو یہ جو سید سعاد عبداللہ ہیں اصل میں ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیشن ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا سیل ہے جو آج پی ٹی آئی کی طاقت ہے جس کی وجہ سے طریقہ انصاف کو اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر برطری اور فوقیت حاصل ہے یہ سوشل میڈیا سیل جو ہے یہ سید سعاد عبداللہ کا جو ہے وہ برین چائل تھا انہوں نے انصاف ایکشن فورم کے نام سے ایک گروپ بنایا اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے جو امران خان کے چانے والے تھے ان والینٹیرز کو کٹھا کیا اور ان کے ذریعے سوشل میڈیا جو ہے تحریک انصاف کا انہوں نے بنایا اور جب یہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہیں کٹھا کر رہے تھے انصاف ایکشن فورم کے پلیٹ فارم سے اور تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اسے چلا رہے تھے تو اسی دوران ہی انہوں نے امران خزالی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ٹیم میں شامل کیا اور مریم ریاض وٹو جو اس وقت دبائی میں مقیم تھی وہ بھی اس گروپ کا حصہ بنی اور اس میں بڑا انہوں نے ایکٹیولی پارٹسپیٹ کیا یہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل تھا اور چونکہ سید ساعت عبداللہ جو ہیں وہ اس سیل کے انچارج تھے تو ان دونوں کا آپس میں جو تعرف ہوا گپشپ ہوئی تعلق بڑھا اتنا بڑھا کہ پھر ارٹیمیٹلی دوہزار پندرہ کے آخری یا دوہزار سولہ کے شروع میں جو ہے وہ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ شادی ہونے کے بعد بشرا بی بی کا عمران خان کے ساتھ تعرف جو ہے وہ کیسے ہوا اور یہ جو دونوں افراد ہیں یعنی مریم ریاض وٹو اور ان کے سابقہ شوہد سید سعد عبداللہ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا بشرا بی بی اور عمران خان کو ملوانے میں تو جناب کہانے کچھ یوں ہیں کہ جب یہ ان دونوں کی شادی ہوئی یعنی مریم ریاض اور سعد عبداللہ کی تو انہی دنوں میں ہی ریحام خان کی شادی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور شادی وہ بمشکل ایک سال ہی چل سکی اور ایک سال کے دوران بھی بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے اور آلٹی میٹلی وہ بات اطلاق تک پہنچ گئی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ڈپریشن میں چلے گئے اور وہ بہت پریشان تھے اس وقت انہیں ہر دور میں کسی نہ کسی پیر کی کسی نہ کسی جو روحانی شخصیت کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے جو کتھارسس کر سکے جو ان کو رانمائی فرام جو ہے وہ کر سکے پریشانی میں سے جو ہے وہ جو انہیں نکال سکے گجر خان کے جو پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں ان کے پاس ان کا آنا جانا جو ہے وہ بند ہو چکا تھا ان سے تعلق بجی ہے وہ ختم ہو چکا تھا جہلم میں ایک پیر صاحب تھے جن کے پاس ان دنوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جایا کرتے تھے لیکن ان پہ بھی جو اعتقاد ہے عمران خان صاحب کا وہ دن بہ دن کمزور ہو رہا تھا اور وہ کسی نئے گروہ کسی نئے پید کسی نئے مرشد کی جو ہے وہ تلاش میں تھے اب یہ باتیں ظاہر ہیں جو قریبی ہلکہ ہے اس پر ڈسکس ہوتی ہیں تو یہ باتیں جو ہیں وہ جو سید سعاد عبداللہ ہے جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہے خیبر محمد خان سے ان کا تعلق ہے عمران خان سے بھی ان کا جو ہے برائرہ تعلق تھا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ بات کی اہلیہ سے مراد یہ جو بشیرہ بی بی کی بہن ہے مرم ریاض وٹوس کے ساتھ یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ میری جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی روحانیت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا کام کرتی ہیں اور ان کا بھی جو ہے وہ مرشید خانہ ہے تو کیوں نہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ادھر ریفر کیا جائے شاید انہیں جو ہے وہ سکون جس کی وہ تلاش میں ہیں شاید وہ وہاں اس آستانے سے جو ہے وہ انہیں مجسر آ جائے تو بشیرہ بی بی سے پہلے فون پر بات کی گئی انہوں نے کہا جی انہیں کہیں کہ جی اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے میری آپ نے بیعت کرنی ہے تو پھر آپ کو جو میں کہوں گی جس طرح سے میں کہوں گی اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ رضا مندی ظاہر کر دی اس کے بعد بشیرہ بی بی کا نمبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ بات کریں عمران خان صاحب نے بات کی اور عمران خان صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مرشید خانہ جو ہے جس کی میں تلاش میں تھا جنہیں میں باہر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا اور بھٹک رہا تھا تو وہ تو برکل میرے گھر کے پاس ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جی کوئی ایک ڈیڑھ کنال کا گھر جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اسلامباد بنی گالا میں رہائش گاہ ہے اس کے بلکل قریب یعنی جہاں عمران خان صاحب کا گھر ختم ہوتا ہے وہیں بلکل پاس ہی بنی گالا میں ہی کوئی ڈیڑھ کنال کا گھر بشرا بی بی نے لیا ہوا تھا اور وہاں وہ اپنا مرشد خانہ جو ہے وہ چلا رہی تھی تو عمران خان صاحب سے بات ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب اس گھر میں تشریف لے گئے ظاہر ہے گھر سے باہر نکلتے ہی چند قدم کے فاصلے پہ وہ مرشد خانہ تھا وہاں پہ جب وہ گئے تو وہاں خاور فرید منیکہ صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بشرا بی بی کی بیعت کی اور پھر یوں یہ معاملہ جو ہے وہ چل نکلا اس کے بعد عمران خان صاحب کا آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا عمران خان صاحب لاہور بھی جو ہے وہ تشریف لائے بشرا بی بی کا جو گھر تھا پھر اس کے بعد وہ پاک پتن بھی ان کا آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا تو اس دوران جب بات آگے بڑھ رہی تھی تو اب ظاہر خبریں جو ہے وہ بھی لیک ہو رہی تھی اور اطلاعات جو ہیں وہ باہر آ رہی تھی اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی بشرا بی بی سے شادی ہو جائے گی ہاں البتہ یہ خبر ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ چلی کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی جو ان کی پیرنی ہیں ان کی بہن کے ساتھ ہمشیرہ مریم ریاض کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیے بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ مریم ریاض ورٹو جو ہیں جن کے پہلی شادی کینیڈا میں مقیم پاکستانی محمد عمر خان کے ساتھ ہوئی تھی دوزر پندرہ میں ان کی الہدگی ہو گئی اور وہ دوزر سولہ کے شروع میں یا دوزر پندرہ کے آخر میں انہوں نے جو شادی کر لی تھی پی ٹی آئی کے جو بانی رکن ہیں سید سعید عبداللہ ان کے ساتھ اور یہ خبر جب آئی تو پھر اس کی تردیج بھی جو ہے وہ ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی لیکن بشرا بی بی کے ساتھ جو وہ مضبوط ہو رہا تھا اس دوران ایک عجیب و غریب پیشرفت ہوئی جیسا کہ آپ نے پہلے سے بھی سن رکھا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھا گیا اور وہ خواب جو ہے وہ بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کی وجہ بنی لیکن میں بہت بڑی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ایک تو یہ ایک مغالطہ ہے لوگوں کو شروع سمجھتے ہیں کہ شاید اون چودری نے ملوایا بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کو اون چودری کا کوئی کردار نہیں تھا جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں مریم ریال وٹو انہوں نے عمران خان کو متعرف کروایا بشرا بی بی کے ساتھ اور دوسرا مغالطہ جو ہے وہ خواب کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے خواب دیکھا ان کو بشارت ہوئی کہ جی آپ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ شادی کر لیں لیکن حقیقت اس سے قدر مختلف ہے میرے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی خواب جو ہے وہ دراصل جو فراغ ہوگی ہیں جو سہیلی بھی ہیں بشرا بی بی کی اور ان کی بیت بھی انہوں نے کر رکھی ہے تو فراغ بی بی نے فراغ ہوگی نے جو ہے دراصل یہ خواب دیکھا کہ جی پاکستان کی تقدیر اسی صورت میں بدل سکتی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے اور عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بشرا بی بی سے شادی کریں اچھا اب یہ خواب فراغ ہوگی نہیں دیکھا اور عمران خان صاحب کو بھی سنایا اور بشرا بی بی کو بھی بتایا اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پہ اب نقلِ کفر کفر نہ باشد میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دے رہا میں محس انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد چناب یہ جو خاور مانکہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا اور انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا کہ جی پاکستان کی تقدیر اسی صورت میں بدل سکتی ہے جب بشرا بی بی جو ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ شادی ہو جائے یہ خواب دیکھنے کے بعد خاور مانکہ صاحب نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ طلاق دے دی اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کیا نکاح ہو گیا ان کی شادی ہو گئی بشرا بی بی کے ساتھ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں اور بشرا بی بی کے جو بہنوئی ہیں اس وقت بہنوئی تھے سید سعید عبداللہ جو مریم ریاض کے شور تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ بہت مایوب بات ہے یہ ضعیف الاعتقادی ہے ان باتوں پہ آپ نہ جائیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جی ایک خاتون جس کو آپ مرشد سمجھتے ہیں جس کو آپ پیر سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے اب آپ اس کے ساتھ اس کو طلاق دلوا کے اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب انہوں نے ایک نہیں سنی اور نہ صرف یہ کہ سید سعید عبداللہ کا عمران خان سے تعلق خراب ہو گیا بلکہ الٹی میٹلی دوہزار اٹھارہ میں جو مریم ریاض وٹو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھی طلاق لے لی سید سعید عبداللہ سے اور ان کی بھی جو ہے وہ علیت کی ہو گئی لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا آپ دیکھیں نہ کہ اس سارے معاملے میں جو بینی فیشری ہے وہ کون ہے وہ یا فرق ہوگی ہے یا اس کا شوہر احسن جمیل گجر ہے جنہوں نے بزدار کو وزیر اللہ پنجاب بنوایا اور جتنا عرصہ تحریک انصاف کی حکومت رہی انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا تو یہ جو جوڑا ہے یعنی فرق ہوگی اور احسن جمیل گجر انہوں یہ جو اس سارے معاملے کے بینی فیشری ہیں نہ صرف انہوں نے روحانیت کی آڑ نے یہ کھیل جو ہے وہ رچایا بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سارا بقاعدہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا آپ دیکھیں نہ کہ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کیا جو بنی گالا میں گھر ہے اس کے پاس جا کے ایک گھر خرید کے وہاں مرشد خانہ کھول لینا پھر مریم ریاض وٹو صاحبہ کی شادی خیبر پختونخواہ میں جو پی ٹی آئی کے بانی رکنہ سعید سعید عبداللہ ان کے ساتھ ہو جانا پھر ان کا عمران خان صاحب کو بشیرہ بی بی سے جو ہے وہ مطارف کروانا اور پھر یہ شادی ہو جانا تو مجھے تو یہ ساری ایک سکیم جو ہے وہ لگتی ہے آخری بات جو ہے جو جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مریم ریاض وٹو کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے کہ جی انہیں تحریک انصاف نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں تینات کیا تھا نوکری دی تھی ابلائش کیا تھا لیکن وہ پاکستان تشریف نہیں لائیں اور تنخواہ جو ہے وہ دبائی میں بیٹھ کے لیتی رہی ہیں یہ دعویٰ قطن درست نہیں ہے یہ دعویٰ اس طرح سے درست نہیں ہے جناب کے ایک تو یہ ہے کہ مریم ریاض وٹو جو ہیں انہوں نے متحدہ عرب امارات میں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے اور وہاں منسٹری اف ایڈوکیشن کی وہ ایڈوائزر رہی ہیں اور جب انہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں تینات کیا گیا تو دبائی میں جو ان کی تنخواہ تھی وہ چالیس سے پینتالیس لاکھ روپے مہانہ تھی اگر پاکستانی کرنسی میں اسے آپ کنورڈ کریں تو جو نوکری انہیں پاکستان میں دی گئی ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں اس کی جو تنخواہ تھی وہ پینٹس کے برابر تھی اور اس کا کوئی موازنہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کبھی پاکستان آئی نہیں ہے اور انہوں نے چارج ہی نہیں لیا اور جائننگ ہی نہیں دے گی اور وہیں دبائی میں بیٹھ کے جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں یہ بات بھی دروست نہیں ہے میرے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کی جو پہلی شادی ہوئی مریم ریاض وٹو کی وہ کینیڈا میں موقیم پاکستانی محمد آمر خان کے ساتھ ہوئی اور ان کے بچے بھی ہیں اس شادی سے تو ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے اور ہمارے جو دوست ہیں صحافی ہیں وہ آدھی خبر انہیں ملتی ہے اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ پوری سٹوری جو ہے وہ سنا دیتے ہیں اور دعویٰ کر دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ شرمندگیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اصل میں چونکہ ان کی ٹیول ہسٹری جو دوست نکلواتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ یا ان کے شناختی کا آٹکی مدد سے اس میں چونکہ یہ ٹیول ہسٹری میں یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان آئی ہیں اس لیے یہ اخلط فہمی اور مغالطہ جو ہے وہ پاکستان آئی نہیں ہے اور دبائی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ترخواہ وصول کرتی رہی ہیں حالانکہ ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے وہ پاکستان آئی بھی انہوں نے جائننگ بھی دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نوکری جو ہے وہ چھوڑ دی اور جیسے میں نے بتایا کہ جی دبائی میں ان کے پاس بڑی اچھی نوکری تھی چالیس پنتالیس لاکر پر جو ہے وہ ان کی تنخواہ تھی تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے تریکی انصاف کی حکومت نے اپنی طرف سے انہیں اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہو لیکن ان کے پاسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انہیں نوکری دی گئی دبائی کی جو ملازمت تھی اور اس کی جو تنخواہ تھی اس کے مقاملے میں کچھ بھی نہیں تھی اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازہ دیجئے پھر کس دن موقع ملا تو میں آپ کو یہ مزید تفصیل بھی اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جی یہ جو کھیل رچایا روحانیت کے آڑ میں فراغ ہوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل کو جڑ رہے ہیں کیا یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سب کچھ پلان کیا یا پھر ان کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ جو ہے وہ سرگرم تھا اس حوالے سے پھر کسی شوہر میں جو ہے وہ بات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہر پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی کھلیٹی زود دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ